اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ساتھیو سورہ العمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر تمہاری اتباع کریں عزیز ساتھیو یہاں پر ایک نکتہ ہے ہمیں حکم دی گئے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اطاعت کہتے ہیں حکم کے ماننے کو اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی شدید محبت شامل ہو جائے اور مومنین کی یہ صفت ہے مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ شدید محبت ہو تو یہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہو اور بغیر شدید محبت کے اطاعت ہو بھی نہیں سکتی یہ دونوں مل کر بنتا ہے اطباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اطاعت کہتے ہیں کسی حکم کے ماننے کو اور اطباع کہتے ہیں کہ حکم دیا یا نہ دیا آپ نے ماننا ہے اس لیے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی قانون ٹھیری ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کی خاموشی بھی قانون ٹھیری ہے آپ نے پڑھا ہوگا نا حدیث کی علوم کے اندر ایک قول ہوتا ہے ایک فیل ہوتا ہے ایک تقریر ہوتی ہے عمل کسی اور کہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں خاموش بیٹھ ہیں صحابہ کرام نے لکھ دیا اور تاریخ کے اندر و قانون کی حصیت اختیار کر چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک ایک لمحہ ایک ایک زبان سے نکلنے والا لفظ ہماری زندگی کے قوانین ایک اندر قوانین کی حصیت رکھتا ہے عزیز ساتھیوں یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شدید محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں ہاتھوں کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں اپنی جان کے علاوہ سچ کہا نا میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے شدید ترین محبت کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے سید عمر فاروق بصیرت علی انسان تھے سمجھ گئے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے شدید محبت کرتا ہوں فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے لا یؤمن احدکم لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جھوٹ بولتے ہیں لوگ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تم اپنے آپ سے اپنے زید و قراب اپنے والدین سے اپنی اللہ سے اور دنیا بھر کی لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے لوگ مومن نہیں ہو سکتے اور ایک دوسری حدیث کے اندر بتایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام تر خواہشات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے تابع نہیں ہو جاتی کس چیز میں محبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی معاملات کے اندر بہت خوددار تھے کوڑا زمین پر گر جاتا تھا تو اپنے ہتھوں سے اٹھاتے تھے کسی کو کہتے نہیں تھے اٹھا کر دیں کسی سے اپنے پاؤں نہیں دبوائے ذاتی معاملات کرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوددار تھے جس چیز کی محبت کا تبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضہ کیا وہ کیا تھا مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے مشن کے اندر لوگوں میرا صاحب دو اس معاملے کے اندر میری شدید محبت کرو اور وہ مشن کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیج رہے ہیں کس لیے کہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دیں ان دینوں میں سے ایک یہ دین بھی نہیں اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دیں اور یہ بات چاہے مشرقوں کو کتنی بری کیوں نہ گزرے موسیقا